بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میرے چینل ایزی لیف ٹریکس اگر آپ نے میرا چینل ایزی لیف ٹریکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فری میں مل سکے آج ہم ایک نئی ریسپی لے کے آئے ہیں اسے کہتے ہیں سوئیاں کسٹڈ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور ایک منفرید سی ڈیش ہے اگر آپ میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ڈیش کو ضرور بنائیں تو سب سے ہم لیں گے پہلے یہ کلر والی سوئی ہیں یہ میں لیں اور پانی اُبلنے کے لیے رکھا ہے اگر آپ کے پاس دودھ بہت زیادہ اس میں دودھ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ دودھ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دودھ کم ہے تو آپ کیا کریں آپ پہلے پانی میں اُبال لیں میں نے کیا کیا ہے میں نے پانی لیا ہے ایک لیٹر پانی تھا اس میں میں نے ہاف پیکٹ جو ہے وہ ڈال لے تو ہاف پیکٹ ڈال کے تو میں نے اسے سیمپل جس طرح اُبالتے ہیں اس طرح اُبال لیا ہے پھر میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ دودھ لیا ہے دودھ کو اُبال کے تو اس میں میں نے ایک چھوٹی پیالی جو ہے وہ چینی ڈال دی ہے اور دو تین جو ہے لاچیاں ڈال دی ہیں اس کو دو تین اُبال آنے کے بعد میں نے وہ جو سوئیاں پانی میں اُبال کر رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی تو یہ بالکل سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے تار بنتی ہے یہ ڈال کے تھوڑی دن مکس کیا دو تین اُبال آگئے پھر میں نے کسٹڈ لے لیا میں نے رفان کسٹڈ لیا آپ کے پاس کوئی بھی کسٹڈ ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جس کلر کا بھی ہو وہ لے لیں تھوڑا سا تھکنس کے لیے میں نے اس میں تین چمچ وہ میں نے نیڈو دودھ تھا وہ ڈال دیا تو آپ چاہیں تو یہ ڈال لیں نہ چاہیں تو یہ سکپ کر دیں یہ میں نے دو تین چمچ جو ہے وہ پانی لیا ہے اس میں میں نے تین بڑے چمچ جو ہیں وہ میں نے کسٹڈ لے کے تو اسے بلکل مکس کر لیا ہے آپ اتنا اسے مکس کریں کہ کوئی اس میں گھٹلی وغیرہ جو ہے نا وہ باقی نہ رہے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہوتا ہے تھا کہ اس میں جو بھی لمز وغیرہ ہیں وہ سارے جی ختم ہو جائیں اس میں ورنہ گھٹلیاں رہ جائیں اس میں تو یہ مزے دار نہیں بنتی تو اب ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے آستہ آستہ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کسٹڈ جو میں نے گول کے رکھا ہے یہ ہم مکس کرتے جائیں گے بلکل یہ سیمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کی جگہ آپ دوسری سوئیاں بھی یوز کر سکتے لیکن کلر فل ہوں تو وہ ذرا اس میں اچھی لگتی ہے تو اس طرح کی جب ہو جائے کنسسٹینسی تو آپ پھر اسے اتار لیں کیونکہ بعد میں تھنڈا ہونے میں بھی تھوڑی سی تھکنس آ جاتی ہے تو یہ زیادہ جو تھک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ جی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بن کے تیار ہو گئی ہے اب گارنش کے لیے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے گارنش کر سکتے ہیں میرے پاس بادام تھے میں نے وہ بادام ڈال دیئے تو یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ